ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری ایٹیو چینل میں آئیے دیکھتے ہیں آج کا کرنٹ افیس آج ہے پندرہ جولائی اگر آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہماری چینل سبسکرائب کر لیجئے پھر آئیے دیکھتے ہیں پہلا کوشن حال ہی میں راشتپت نے راجصبہ میں کتنے سدسیوں کو نامانکت کیا تو حال ہی میں راشتپت نے چار سدسیوں کو نامانکت کیا تو ان کے نام رام ساگر، راکے سنہا، رغنات مہاپاترہ اور سونل مان سنگھ ہیں اب آئیے یہاں پر ایک کوشن بہت زیادہ ایمپورٹن بنتا ہے کہ راشتپتی راجصبہ میں سدسیوں کو کس انوچیت کے تحت نیوت کرتا ہے تو انوچیت اسی کے تحت راشتپت راجصبہ میں ان لوگوں کو نیوت کرتا ہے جن لوگوں نے ویجیان یا ساہت یا کلا کے چھت میں اتکرشت کارے کیے ہوں اچھا یہاں سے ایک کوشن اور ایمپورٹن بنتا ہے راشتپت سے ریلیٹڈ کہ اس سمیے کے راشتپت کتنے نمبر کے راشتپت ہیں تو چودہویں نمبر کے راشتپت ہیں پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن حال ہی میں سہچڑک ریڈیو نیٹورک گیانواری کس نے شروع کی تو اگنو نے ابھی سہچڑک ریڈیو نیٹورک گیانواری شروع کی ہے اب اگنو سے ریلیٹڈ جی کے کچھ کوشن بنتے ہیں جیسے اگنو کا فل فارم تو اندرہ گاندی نیسنل اوپن انیورسٹی استھاپنا انیس سو پچاسی سو میں کی گئی تھی ٹھیک ہے پھر آئیے دیکھتے ہیں نیچٹ کوشن حال ہی میں ویراست منتری منڈل کا گھٹھن کس راج سرکار نے کیا تو اڑیسہ راج سرکار نے ویراست منتری منڈل کا گھٹھن کیا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ویراست منتری منڈل ہے کیا اڑیسہ میں جتنی بھی اعتحاسے کی مارتے ہیں ان کی دیکھوال کے لیے اڑیسہ کے مکہ منتری نوین پٹھنائک نے ویراست منتری منڈل کا گھٹھن کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اڑیسہ سے سماندیت کچھ جی کے کے فیکٹ پڑھ لیتے ہیں جیسے اڑیسہ کی رازدھانی بھونے سور وہ یہاں کے چیف منسٹر نوین پٹھنائک یہاں کے گورنر گنیسی لال ہیں یہ ابھی جلدی نیوکت کیے گئے ہیں یہاں سے ایک کوشن بہت ہی امپارٹن بنتا ہے کئی بار ہم لوگ ڈسکسن کیے ہیں کہ اڑیسہ کے ویلر دیپ پر اگنی فائر ون میسائل کا پہچھڑ کیا گیا تھا اچھا اس ویلر دیپ کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے تو عبدالکلام دیپ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کوشن حال ہی میں جیسٹی کے تحت پرتیویکتی راجہ سسنگرہ میں کون سا راج سیرس پر رہا تو ہریارہ راجہ سسنگرہ میں سیرس پر رہا ٹھیک اب یہاں پر ہریارہ کی بات کی گئی تو یہاں کے جی کے سرے لیٹر کچھ کوشن پڑھتے ہیں جیسے یہاں کی راجہ دانی یعنی ہریارہ کی راجہ دانی تو چنڈی گڑھ ہے اب ہریارہ کی راجہ دانی چنڈی گڑھ ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے چنڈی گڑھ دو راجیوں کی راجہ دانی ہے تو ہریارہ کی بھی ہو گئی اور پنجاب کی بھی راجہ دانی چنڈی گڑھ ہے یہاں کے سی ایم کون ہے یعنی چیپ منسٹر کون ہے تو منوہر لال کھٹر ہے ٹھیک یہاں کی گورنر کون ہے تو کپتان سنگھ سولنگ کی یہاں کی گورنر ہے ٹھیک پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں نیچ کسٹن حال ہی میں خانوں اور خنیجوں پر چوتھا راشتری سمیلن کہاں آئیوجت کیا گیا تو حال ہی میں خانوں اور خنیجوں پر چوتھا سمیلن اندور یعنی مدھ پردیس میں آئیوجت کیا گیا ٹھیک اب یہاں پر مدھ پردیس کی بات کی گئی تو یہاں سے جی کس ریلیٹڈ کچھ کسٹن جیسے مدھ پردیس کی رازدھانی تو بھوپال یہاں کے چیپ منسٹر یعنی مکہ منتری سیورا سنگھ چوہان یہاں کے گورنر آنندی بین پٹیل ہیں ہے نا تو اتنی جانکاری تھی اس کسٹن سے اب آئی دیکھتے ہیں نیچ کسٹن دیکھتے ہیں اگلا کسٹن حال ہی میں ویدیس منتری سسما سراج کس دیس کے دو دیوسی دورے پر گئی ہیں تو بہرین دیس میں یہ دو دیوسی دورے پر گئی ہیں ٹھیک اب سسما سراج کی یہاں پر بات کی گئی ٹھیک اچھا بہرین کی بات کی گئی تو پہلے جی کسٹن لیٹر کچھ کسٹن پڑھ لیتے ہیں جیسے بہرین کی رازدھانی منامہ یہاں کی مدرہ بہرینی دینار اور یہاں کی پی ایم یعنی پرائیم نیسٹر خلیفہ بن سلمان ال خلیفہ ہیں ٹھیک ہے پھر آجے دیکھ لیتے ہیں یہ جو بہرین گئی ہیں سسما سراج جی یہ پہلی نیتہ ہیں جن کو سب سے زیادہ فالوورز ملے ہیں ٹویٹ پر پھر آجے دیکھتے ہیں نیسٹر کوشن حال ہی میں ہریارہ کے مکمنتری نے مہلاؤں کی سرچہ اور ششتی کرر ہے کس نام سے موبائل ایپ لانچ کیا ہے تو ہریارہ راج نے ہریارہ راج نے مہلاؤں کے سرچہ اور سسکتی کرر ہے تو موبائل ایپ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے کوششن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہریارہ راج ہے اس کے جی کے سلیلیٹر تو ابھی ہم نے چوتھے کوششن میں ہریارہ سلیلیٹر کچھ کوششن پڑھے تھے وہی سب ہیں ریپیٹ ہوا ہے تو ہم لوگ یہاں پر اس قصے نہیں کریں گے آگے بڑھتے ہیں حال ہی میں کمپٹیٹیو کلکٹر سے سیوانیورت کی گھوشنہ کی گئی محمد کائف نے کی تھی حال ہی میں کمپٹیٹیو کلکٹ سے سیوانیورت کی گھوشنہ محمد کائف نے کی یعنی یہ اب یہاں سے سیوانیورت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پھر آئے دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کوشن حال ہی میں سوچھ سرویسٹر گرامیر دوہزار اٹھارہ کس نے لانچ کی ٹھیک ہے تو پے جل اوم سوچتہ منطرہ لینے حال ہی میں سوچھ سرویسٹر گرامیر دوہزار اٹھارہ میں لانچ کی ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کی یہ پے جل اوم سوچتہ منطری اس میں ہے کون ہے نا تو پے جل اوم سوچتہنے منطری کی بات کی گئی تھی تو یہاں پر اومہ بھارتی اس میں ہیں ٹھیک ہے اور پھر آئی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سوچتہ سرویسٹر ہے کیا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ابھی تک تین سوچھ سربیجھر ہو چکے ہیں تھی کے جس میں لسٹ بنائی جاتی ہے کہ کون سا سٹی سب سے سوچھ رہا تھی کے تو ابھی تین بار یہ ہو چکا ہے دو جا سولہ میں سترہ میں اور اٹھارہ میں تو پہلی بار جب سولہ میں ہوا تو میسو سہر ویجیتا رہا سوچھ سربیجھڑ میں اور دوسری بار جب ہوا تو اندور ویجیتا رہا اور تیسری بار جب ہوا فیر سے اندور ویجیتا رہا ٹھیک پھر آئی دیکھ لیتا ہے نیش کوشن حال ہی میں سنگرچت عمارتوں کی فوٹوگرافی سے پرتبند پرتبند کس نے ہٹایا ہے تو اے ایس آئی نے فوٹوگرافی سے پرتبند ہٹا دیا ہے ٹھیک جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہیں بھی آپ جاتے ہیں جو سنگرچت عمارتیں ہیں جیسے تاج مہل وغیرہ ہو گیا تو یہاں پر فوٹو کھیچنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک فوٹوگرافی پر پرتبند لگا ہوتا ہے ٹھیک تو اس کو اب ہٹا دیا گیا ہے لیکن تین جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ابھی پرتبند ہٹایا نہیں گیا جیسے اجنتا کی گفائیں اور آگرہ کے تاج مہل اور لیک پیلس ٹھیک یہاں پر ابھی بھی وین ہے ہے نا فوٹو کھیچنا پھر آئی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک اے ایس آئی کے بارے میں چرچہ کی گئی تو دیکھ لیتے ہیں اے ایس آئی ہے کیا تو اس کا فول فارم ہوتا ہے آرکیلاجیکل سروے آف انڈیا ٹھیک یا ہندی میں کہیں تو بھارتی پراتت تو سروے چھڑ ٹھیک ہے ابھی حال ہی میں موڈی جی نے اس کی نئی بیلڈنگ کی آدھار سلہ رکھی تھی نئی دلی میں ٹھیک ہے تو اتنی باتیں ہوئیں اس کوشن سے ریلیٹڈ ہے نا اور آج دیکھ لیتے ہیں نشکو حال ہی میں ایک اکرت بھارتی ویجا کیندر کا ادھگھاٹن کہاں کیا گیا تو بانگلہ دیس میں کیا گیا ہے ٹھیک اب یہاں پر بانگلہ دیس کی بات کی گئی تو یہاں کی جی کے سر ریلیٹڈ کچھ کوششن پھر دیکھیں گے ایک اکرت بھارتی ویجا کیندر ہے کیا ٹھیک ہے تو پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں بھارتی ایک اکرت بھارتی ویجا کیندر کا ادھگھاٹن رچھا منتری راجناس سنگھ نے کیا ہے کیونکہ ابھی راجناس سنگھ جی تین دیو سی دورے پر بانگلہ دیس گئے ہیں ٹھیک وہیں پر انہوں نے ادھگھاٹن کیا ہے ٹھیک اب بانگلہ دیس کی بات کی گئی تو یہاں کی جی کے سر ریلیٹڈ جیسے رازدھانی تو ڈھاکا مدرا ٹکا اور یہاں کے پی ام سے ایک حسین پرائم نیسٹر ٹھیک پھر آج دیکھ لیتے ہیں لاشٹ کوششن آج کا یعنی نیکسٹ کوششن ابھی تو دو ہیں حال ہی میں بھارتی ریلوے کس اسٹیشن پر سوچالیت ٹرین واسنگ سسٹم اسطح پت کیا گیا ہے یعنی ٹرین کو دھولنے کے لیے سوچالیت واسنگ سسٹم حجرت نجام الدین ریلوے اسٹیشن پر شروع کیا گیا ہے جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بس اسٹین پر بسوں کو دھولنے کے لیے سوچالیت واسنگ سسٹم بنایا جاتا ہے اسی طرح ٹرین کے لیے بھی بنایا گیا ہے تو کس نے حجرت نجام الدین ریلوے اسٹیشن پر بنایا گیا ہے پھر آئے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر ریلوے کی بات کی گئی تو یہاں سے ریلوے سیلیٹڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوششن بنتا ہے جیسے ورطمان میں بھارت کے ریل منتری کون ہے تو پیوس گویل ہے سوطنتر بھارت کے پہلے ریل منتری کون تھے تو جان مت آئی یہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے چرچہ کی تھی پھر آئے دیکھ لیتے ہیں آج کا لاشٹ کوششن پرسید اپنیاس ہیلو فرمائیس جسے دہ ہندو پلے رائٹ آوارڈ دوہزار اٹھارہ کے لیے چنا گیا ہے یا کس کے دوارہ لکھا گیا تو اس نے سپرو دوارہ لکھا گیا تھا ٹھیک ہے جو ہیلو فرمائیس اپنیاس تھا اب اسے دہ ہندو پیپر آتا ہے وہی دہ ہندو پلے رائٹس آوارڈ دیتا ہے تو یہ دوہزار اٹھارہ کا وارڈ اس نے سپرو کو دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اس طرح سے آج کا کرنٹ افیرس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ ہمارا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیلئے اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے سیئر کیجئے ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے دھنیوات